اسلام علیکم ویور مائی نیم از احتشام اے کے نظر تو یہ سٹیڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم کسی بھی ایک ایلیمنٹ کا ایٹامک نمبر ماس نمبر نمبر اپ الیکٹران نمبر اپ پروٹران این نمبر اپ نیوٹران پائنٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی بھی ایک ایلیمنٹ کا اگر ہمیں ایٹامک نمبر اور ماس نمبر دیا گیا ہو تو کیسے ہم نمبر اپ الیکٹران پروٹان اور نیوٹران پائنٹ کر سکتے ہیں یا اگر کسی بھی ایک ایلیمنٹس کا ہمیں نمبر آپ الیکٹران پروٹان اور نیوٹران دیا گیا ہو تو کیسے ہم ایٹامک نمبر اور ماس نمبر کو پائنٹ کر سکتے ہیں اور اس پر ہم یہ چار ایگزمپل کریں گے اس کو سمجھنے کے بعد اس ٹاپک میں آپ کو کوئی بھی کنفیوجن نہیں ہوگا یہ ٹاپک ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت امپارٹن ہونے والی ہے ٹھیک ہے زیادہ جو سی ٹی ایس ایس ٹی این ٹی ایس ان میں بہت سے زیادہ پیسٹن آتے ہیں اس ٹاپک سے تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پہلی پیسٹن ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایلیمنٹس ہے ہم اس ایلیمنٹس کا نام بھی بتائیں گے کوئی بھی ایک ایلیمنٹس ہے جس کا ہمارے پاس زیڈ آپ کو پھتے زیڈ ہمارے پاس ایٹامک نمبر ہوتا ہے یعنی کل والی لیکچر میں یعنی پریویس جو لیکچر ہے جہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر کو ہم زیڈ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ماس نمبر کو ہم اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایک ایلیمنٹس ہے جس کا ایٹامک نمبر ہمارے پاس سکس ہے پروٹان نمبر بھی وہاں پر ہمارے پاس سکس ہے اور نیوٹران کی تعداد ہمارے پاس سکس ہے تو اس ایلیمنٹس کا ہمارے پاس ماس نمبر کیا ہوگا ایسے question آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم solution کر لیتے ہیں solution ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس atomic numbers کو ہم proton numbers بھی کہتے ہیں atomic numbers number proton کے برابر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس a جو ہے a ہمارے پاس mass number ہے یہ ہمارے پاس equal ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں number up electron plus neutron number up proton plus neutron یعنی mass number کو ہم nucleion numbers کہتے ہیں وہ number جو nucleus میں present ہوتے ہیں nucleus میں ہمارے پاس proton plus neutron present ہوتا ہے proton ہمیں دیا گیا ہے neutron ہمیں دیا گیا ہے تو ہم mass number کو point کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ put کر سکتے ہیں proton ہمارے پاس sex ہے nitrogen ہمارے پاس sex ہے تو دونوں کو اگر جوا کیا جائے تو ہمارے پاس 12 آتا ہے تو اس کا atomic mass یعنی mass number جو ہے یہ ہمارے پاس 12 کا برابر ہے تو ایک ایسا elements جس کا atomic number 6 ہو اور mass number 12 ہو تو ایسے elements mostly ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں جو آپ پر ریاڈکٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کاربن ہے ہمارے پاس کون سے کاربن ایک elements کے atomic number سے ہی ہمیں elements کا پتہ چلتا ہے تو آپ اس پر ریاڈکٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کاربن کو جس کا atomic number 6 ہے تو یہ elements ہمارے پاس کاربن ہے دوسرا question کیا ہے دوسرا question یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک elements ہے جس کا proton کی تعداد ہمارے پاس کیا ہے 8 ہے electron کی تعداد کتنے ہیں 8 ہے mass number کتنا ہے 16 ہے اور number of neutron ہمیں point کرنا ہے کہ اس elements میں number of neutron کتنے ہوں گے تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم solution کر لیتے ہیں solution تو number of neutron برابر ہوتے ہیں number of neutron برابر ہوتے ہیں ہمارے پاس a minus z ٹھیک ہے اس پرمولے سے ہم number of neutron point کر سکتے ہیں a ہمارے پاس mass number z ہمارے پاس کیا atomic number تو اگر دے گا جائے تو یہاں پر ہمارے تو a تو دیا گیا ہے a ہمارے پاس کیا ہے 16 ہے لیکن z نہیں دیا گیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں number of proton دیا گیا ہے اور number of proton کو ہم کیا کہتے ہیں z کہتے ہیں تو پہلے ہمیں z کا پتہ چلا کہ z ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a ہمارے پاس equal ہوتا ہے 16 کا اور z ہمارے پاس equal ہوتا ہے proton کا اور proton کی تعداد ہمارے پاس کتنے ہیں 8 ہے تو ہمارے پاس z کی تعداد کس کے برابر ہے 8 کی تو آپ اس پرمولہ میں put کر سکتے ہیں تو simply نیٹران کی تعداد ہمارے پاس a a ہمارے پاس 16 ہے minus z z ہمارے پاس 8 ہے تو اس کو اگر minus کیا جائے تو ہمارے پاس 8 آ جاتا ہے تو sample اس elements پہ number of neutron کی تعداد کتنے ہیں 8 ہے دوبارہ ہمیں number of neutron کی تعداد کو point کرنا ہے ٹھیک ہے number of neutron کی تعداد equal ہوتا ہے a minus z mass numbers ہے اگر ہم atomic numbers کو minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے neutron کی تعداد بن جاتا ہے سیمپل a ہمیں دیا گیا ہے a ہمارے پاس 16 ہے z ہمارے پاس number proton کے برابر ہوتے اور proton بھی ہمیں دیا گیا ہے proton ہمارے پاس 8 ہے سیمپل 16 سے اگر 8 minus کیا جائے تو ہمارے پاس 8 neutron رہ جاتا ہے تو آپ کو a بھی clear ہو گیا اور z بھی clear ہو گیا تو ایک ایسا element جو آپ پیرادک ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں جس کا atomic number 8 ہو یہ ہمارے پاس کاربن یہ ہو سکتا ہے کاربن ہے ٹھیک ہے تو یہ اس elements کام کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سوری یہ ہمارے پاس کیا ہے oxygen ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے oxygen یعنی پیرادک ٹیبل میں وہ elements جس کا atomic number ہمارے پاس 8 ہے یہ ہمارے پاس oxygen ہے ٹھیک ہے اب چلو third question کے طرف آتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک elements ہے ٹھیک ہے جس میں proton کی تعداد ہمارے پاس 3 کے برابر ہے neutron کی تعداد ہمارے پاس spore کے برابر ہے تو ہم سے چاہتا ہے کہ آپ اس کا atomic numbers پائنٹ کریں اور اس کے ساتھ mass number بھی پائنٹ کریں تو solution کر لیتے ہیں solution تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس number proton simple یہ ہمارے پاس equal ہوتے ہیں z کے یا آپ کیا سکتے کہ z ہمارے پاس equal ہوتے proton کے اور proton کے تعداد ہمارے پاس 3 ہے تو ایک point ہمارے پاس clear ہو گیا کہ اس elements کا ہمارے پاس atomic numbers کتنا ہے ایٹام number ہے 3 تو آپ کو ایٹام ایک نمبر یعنی z clear ہو گیا کیسے ہمیں پتا ہے کہ number proton یعنی proton numbers کو ہم atomic numbers کہتے atomic number کو z سے represent کرتے یعنی p equal ہوتا z کے تو p ہمیں دے گئے 3 یعنی direct لیم کہہ سکتے کہ z بھی ہمارے پاس 3 کے برابر ہوتے یعنی z p کے برابر ہے اور 3 کے برابر ہے کہ ہمارے پاس جو a ہے a جس کو ہم mass number کہتے یہ برابر ہوتے proton plus neutron کے اور ہمیں proton بھی دیا گیا ہے proton کی تعداد 3 ہے اور neutron کی تعداد پور ہے تو ہمیں یہ بھی point ہو گیا کہ اس کا mass number ہمارے پاس 7 ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کتنا ہے 7 ہے تو ہم نے z یعنی atomic number بھی point کیا یہ 3 کے برابر ہے اور ہم mass number بھی point کیا mass number ہم کیسے point کر سکتے number of proton plus neutron کیون کہ اس کو nuclean number کہتے ہے اور nucleos میں ہمارے پاس proton and neutron present ہوتے اور neutron and proton کے ہمارے پاس value ہے 3 and 4 ان دونوں کا اگر آپ 8 کرے تو ہمارے پاس 7 بن جاتا ہے تو اس کا mass number جو ہمارے پاس 7 ہے تو پیر ایسا element جس کا atomic number 3 ہے اور mass number ہمارے پاس 7 ہے کونس ہے لی تیم ٹھیک ہے یعنی third element ہے کیونکہ ایٹام ایٹام number سے ہی پاتا چلے کیونکہ ہمیں یہ بھی پاتا ہے جو پیر ایڈک ٹیبل ہے جس میں ابھی تک ایک سا اٹھارہ element ہو چکے ہیں یہ سب element کو atomic number کے اور انج کیا گیا ہے تو ایٹام اگر 3 ہے تو آپ ایزی لی کہ سکتے کہ یہ third position پر ہے یہ یعنی third element ہے آپ چوتھے example کے طرف آتے ہے چوتھے example ہمارے پاس یہ کہ کوئی بھی ایک elements ہے ایک elements کا ہمارے پاس atomic number ہمارے پاس 12 ہے اور اس کا mass number ہے 20 power ہے تو ان دونوں سے آپ elements کا اندازہ لگا سکتے ہے کہ elements کون سا ہوں گا periodic table میں آپ دیکھیں periodic table میں آپ دیکھیں کہ جس elements کا atomic number 12 ہے اور mass number 24 ہے یہ ہمارے پاس magnesium ہے یعنی elements کا پاس ہمارے پاس directly atomic number سے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اب اگر atomic number 12 ہے اور mass number 24 ہے تو اس میں electron کی تعداد کتنی ہوں گی proton کی تعداد کتنے ہوں گی اور neutron کی تعداد تو چلو find کر لیتے ہیں solution تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس electron کی تعداد ایک neutral item کا یہ ہمارے پاس equal ہوتے ہی proton کی تعداد کے اور جب proton کی تعداد ہمارے پاس equal ہوتے ایک neutral element کا یا ایک neutral item کا اور ہے proton کی اور proton برابر ہے تو آپ easily کہہ سکتے کہ electron بھی ہمارے پاس 12 ہوں گے ان proton بھی ہمارے پاس 12 ہوں گے تو آپ ان سے اندازہ لگا سکتے اگر کوئی بھی ایک element ہو جس کا آپ کو atomic number دیا گیا ہو تو atomic numbers کو ہم نے پریویس ٹکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ number of proton present in the nucleus is called atomic number and number of electron in a neutral atom present in the shield is called atomic number تو چونکہ atomic number فیل کے ایکول ہے یعنی بارہ کے برابر ہے تو electron بھی بارہ ہوں گے اور proton بھی بارہ ہوں گے تو یہ بھی ہمارے پاس کلیر ہوگا یہ ہمارے پاس ڈویل کے برابر ہے یہ بھی ہمارے پاس ڈویل کے برابر ہے اب number of neutron جو ہمیں چاہتا ہے تو number of neutron آپ کو پتا ہے جب ہم number of neutron point کر لیتے تو neutron کے لیے پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے mass number mass minus atomic number mass number ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس 24 minus atomic numbers بھی دیا گیا یہ ہمارے پاس کیا ہے 12 تو اگر آپ 24 سے 12 ہمارے پاس minus کرے تو ہمارے پاس 12 بات جاتا ہے تو ہمارے پاس nitrogen کی تعداد بھی یہاں پر ہمارے پاس کتنا ہوا ہمارے پاس 12 ہوا تو number electron proton electron تینوں کی تعداد ہمارے پاس کس کے برابر ہے 12 کے برابر ہے اور میں نے پہلے کہا کہ جس کا atomic number ہمیں پتا ہو ہم direct لے اندازہ لگا سکتے کہ یہ والا element ہے تو یہ ہمارے پاس کون element ہے magnesium I hope ان سے آپ کو بہت سے پائدہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ان سے آپ بہت سے questions جب کسی بھی exam میں آتے ہے یا کوئی بھی test میں آتے ہے تو آپ انشاءاللہ clear کر سکتے ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اتنے دوست شیئر کیجئے اور شکریہ کیجئے لائک شکریہ 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 شکریہ